بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج ہم بنائیں گے چکن پکوڑا جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی یمی لگتا ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے بون لیس چکن لیا ہے اس کے میں نے اس طرح سے پتلے پیس کر لیے ہیں چلیے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ڈال لیجیے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈال لیجیے اور ہاف ٹی سپون ہی کالی مرچوں کا پاورڈر ڈال لیجیے یہاں میں نے ایک چمچ بھر کر دہی ڈالا ہے اور یہ ادرک لہسن اور ہری مرچے میں نے کوٹ کر رکھی تھی تو آپ اس کو ڈال لیں ہاف ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ پاورڈر ڈال لیجیے اور ایک چمچ چکن مسالہ ڈالا ہے دو چمچ بیسن ڈالا ہے اس کو اچھے سے ملا لیجیے اور ایک انچ کے برابر میں نے فوٹ کلر ڈالا ہے اس سے اچھا کلر آتا ہے پانرہ منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیجیے ایک بول میں انڈا پھول لیجیے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیجیے اور تھوڑے سے یہاں میں نے کڑی پتے ڈال لیے ہیں اور یہاں میں نے تیکھا دال چوڑا لیا ہے اس کو آپ ہاتھوں سے اچھے سے کرش کر لیجیے اب چکن کے پیس کو اٹھائیے انڈے میں ڈپ کیجیے اور اس کو پلیٹ میں اس طرح سے لگائیے اور فرائی کر لیجیے اسی پروسیس کے ساتھ سارے پیسز فرائی کر لیجیے پین میں تیل اچھا گرم کر لیجیے اس کو لو کر لیجیے فلیم کو اور آپ اس طرح سے تل لیجیے چکن پکوڑا بن کر تیار ہے اگر میری ریسی بھی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کرنا بلکل بھی